اسلام علیکم اوشن لائف پاکستان میں خوش شامدید دوستو آج کی ویڈیو اسپیشلی نیو فش کیپر سے لیے ہیں آج کی اس انتہائی اہم ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایکویریم خریدنے سے پہلے آپ کو یہ لازمی معلوم ہونا چاہیے کہ ایکویریم کے ساتھ اور کون کون سی انتہائی ضروری اشیا یا چیزیں ہوتی ہیں جو ایکویریم کے ساتھ ہی پرچیس کرنا لازمی ہیں ان چیزوں کی آپ کو کسی بھی وقت ضرورت پڑ سکتی ہے تو فرنڈز آپ نے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھنا ہے تاکہ آپ کو مکمل معلومات ہوں جب آپ نیو ایکویریم خریدنے کے لیے یا نیو ایکویریم بنوانے کے لیے شاپ پر جائیں تو بجائے اس کے کہ آپ شاپ کیپر کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو آپ کو پہلے سے یہ معلوم ہو کہ نیا ایکویریم بنواتے وقت یا خریدتے وقت کون کون سی چیزیں ساتھ میں ہونا لازمی ہیں اور کون سی چیزیں ایسی ہیں جن کو آپ وقتی طور پر جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف فرنڈز سب سے پہلے انتہائی اہم جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گلاس کی مٹائی یعنی گلاس کی ٹھکنس کا پہلے سے معلوم ہو مثال کے طور پر اگر ہم دو فٹ لمبا اور ایک فٹ چوڑا جو ایکویریم اگر بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ دو فٹ لمبا ایکویریم جو ہے وہ پانچ ایم ایم گلاس کی مٹائی کے ساتھ جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم تین فٹ لمبا اور ایک فٹ چوڑا ایکویریم بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہمیں یہ آلڈی معلوم ہوں کہ اس سائز کا جو اکویریم ہے وہ پانچ ایم ایم گلاس کی مٹائی اور آٹھ ایم ایم گلاس کی مٹائی دونوں کے ساتھ جو ہے تین فٹ لمبا اکویریم جو ہے وہ تیار ہو جاتا ہے آٹھ ایم ایم گلاس کی جو مٹائی ہوتی ہے اس میں جو ہے وہ اکویریم کی مضبوطی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اکویریم کی ڈیوری بیلٹی بڑھ جاتی ہے ایکوئریم کی لائف جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے اگر آپ تین فٹ لمبا ایکوئریم آٹھ ایم ایم گلاس کی مٹائی میں تیار کرواتے ہیں تو تو یہ ایک انتہائی ضروری چیز ہے کہ آپ کو آلیڈی معلوم ہو گلاس کی تھکنس آپ جتنے سائز کا بھی ایکوئریم بنوانے کا ارادہ رکھتے ہیں آپ کو گلاس کی تھکنس کا جو ہے وہ معلوم ہونا چاہیے نمبر ٹو پر آ جاتے ہیں ایکوئریم کی ٹائپس کے اوپر اب ایکوئریم جو ہے فرنڈز وہ دو میجر ٹائپس کی ہوتے ہیں اس میں پہلی جو ٹائپ ہوتی ہے وہ چائنیز مولڈڈ ایکوئریم ہوتا ہے یہ ایسے ایکوئریم ہوتے ہیں جو ہمارے ایمپورٹ ہوتے ہیں پاکستان میں یہ ڈائی میں بنے ہوئے ایکوئریم ہوتے ہیں ان میں کسی قسم کے جو ہے وہ جوڑ یعنی جوائنٹس جو ہیں وہ موجود نہیں ہوتے ٹھیک ہے تو یہ ایکوئریم جو ہے مولڈڈ ایکوئریم ہوتے ہیں اور یہ تھوڑے ایکسپینسیو ہوتے ہیں دوسرے ایکویریم اس طرح کی ہوتے ہیں جو کہ لوکل ہمارے ہاتھ تیار ہوتے ہیں ایکویریم شاپ کیپرز جو ہیں وہ شیشہ کٹوا کے لاتے ہیں اور آپ کے سامنے جو ہے وہ ایکویریم کو جوڑتے ہیں ایسے ایکویریم جو ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ سائزز میں ڈیفرنٹ ڈیمنشنز کے اندر ایزلی تیار ہو جاتے ہیں اور ایسے ایکویریمز کے جو گلاس ہوتے ہیں ان میں جو ہے وہ جوئنٹس یعنی جوڑ موجود ہوتے ہیں تو نمبر ٹو پہ ہے کہ آپ کو یہ آلیڈی معلوم ہونا چاہیے کہ آپ جو ہے وہ کونسا ایکویریم بنوانے یا خریدنے کا ارادہ رکھتے ہیں نمبر تین پہ جو ہے آپ نے اس چیز کا بہت زیادہ خیال لگنا ہے کہ آپ نے جب بھی ایکویریم خریدنے لگے نیا ایکویریم تو آپ نے ہرگز ہرگز ایکویریم کے ساتھ مچھلی نہیں لینی آپ نے مچھلی کی میڈیسن تو پرچیز کرنی ہے مگر مچھلی نہیں لینی مچھلی کی جو میڈیسنز ہیں وہ تین میجر میڈیسنز ہوتی ہیں اس میں نمبر ون پہ آ جاتی ہے انٹیکلورین اب انٹیکلورین کا کیا کام ہوتا ہے انٹیکلورین ایسی میڈیسن ہے جو کہ ٹیپ فورٹر سے جو ہے یا اگر آپ کے گھر میں سرکاری پانی آتا ہے اس پانی میں کلورین موجود ہوتا ہے کلورین مچھلیوں کے لیے انتہائی نقصان دے ہوتا ہے ان کی صحت کے لیے تو انٹیکلورین جو میڈیسن ہوتی ہے وہ جو پانی ہوتا ہے ایکویریم کا اس میں سے کلورین کو ختم کر دیتی ہے اور آپ کی جو مچھلیاں ہیں ان کے لیے جو ہے وہ ایکویریم کا جو محول ہوتا ہے اس کو سازگار بناتی ہے نمبر ٹو پر آ جاتی ہے انٹی ایچ انٹی ایچ ایسی میڈیسن ہے کہ جب آپ کی مچھلیوں کو سردی سے سردی سے وائٹ سپورٹس ہو جائیں یا آپ کی مچھلی جو ہے وہ وائٹ سپورٹ ڈیزیز جو ہے وہ کہیں اور سے کیری کر کے لائی ہو آپ کے ایکویریم میں تو وائٹ سپورٹ ڈیزیز جو ہوتی ہے اس کو جو ہے وہ ختم کرنے کے لیے انٹی ایچ میڈیسن جو ہے آپ کو آپ کے پاس ہونا لازمی ہے انٹی ایچ جو ہے وہ مچھلی کی باڈی سے جو ہے وہ وائٹ سپوٹس کا خاتمہ کرتی ہے نمبر تین پہ آ جاتی ہے نیچر کیئر نیچر کیئر ایسی میڈیسن ہے جب آپ کی مچھلی جو ہے وہ سست ہو رہی ہو آپ کی مچھلی بار بار ایکویریم کی سرفیس پہ بیٹھ رہی ہو ایکویریم کی گریول پہ بیٹھ رہی ہو آپ کی مچھلی کچھ بھی نہ کھا پی رہی ہو اور بہت سست ہو تو ایسی مچھلی کو جو ہے وہ ایکٹیف کرنے کے لیے اور ایسی مچھلی کا ایمیون سسٹم جو ہے اس کو بوسٹرپ کرنے کے لیے مچھلی کو ایکٹیف کرنے کے لیے نیچر کیئر کا استعمال ہوتا ہے تاکہ آپ کی مچھلی جو ہے وہ کھانا پینا سٹارٹ کر دے اور وہ ایکویریم میں تیارنا شروع کر دے تو یہ تین قسم کی میڈیسن جو ہے وہ ایکویریم کے ساتھ جو ہے وہ خریدنا لازمی ہے اس کے بعد آ جاتے ہیں ائر پمپ کے اوپر اب ہر کوئی جانتا ہے کہ فش جو ہے وہ ایکسیجن کے بغیر جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتے تو آپ جب ایکویریم خرید رہے ہوں تو آپ کو ایکویریم کے ساتھ جو ہے ایک ادد ائر پمپ جو ہے وہ خریدنا لازمی ہے اس کے بعد فرنڈز آ جاتے ہیں ایکویریم فلٹر کے اوپر اب ایکویریم فلٹر ایک ایسی چیز ہے کہ ایکویریم فلٹر جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتے ہیں اس میں سپنج فلٹر ہوتے ہیں اس میں انٹرنل فلٹر کینسٹر فلٹر بائیو سپنج فلٹر یہ تمام جو ہے وہ ایکویریم فلٹر کی جو ہے وہ قسمیں ہیں ایکویریم فلٹر خریدتے وقت آپ کو پہلے اس چیز کا معلوم ہونا چاہیے کہ آپ فش جو ہے وہ کس ٹائپ کی خریدنا چاہ رہے ہیں مثال کے طور پر اگر آپ فائٹر فش بٹا فش یا گولڈ فش کی ورائیٹی خریدنا چاہ رہے ہیں تو ایسی جو مچھلیاں ہوتی ہیں وہ بہت ہی انتہائی سلو موونگ وارٹر کے اندر یعنی ایسا پانی جو بہت بہت ہی آہستہ آہستہ بھیہ رہا ہو ایسے پانی کے اندر گولڈ فش کی ورائیٹی یا فائٹر فش جو ہے وہ تیارنا پسند کرتی ہے تو اس طرح کی مچھلیاں اگر آپ نے پرچیس کرنی ہے تو ان کے لیے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سپنج فلٹر یا انڈر گریول فلٹر جو ہے وہ اس طرح کی مچھلیوں کے لیے بہت بہتر رہتا ہے اگر آپ اس طرح کی مچھلیوں کے لیے وہ انٹرنل فلٹر خرید لیں گے تو وہ انٹرنل فلٹر جو ہے جو پاوریٹ فلٹر ہوتا ہے اس کا پریشر اتنا زیادہ ہوگا کہ وہ آپ کی گولڈ فش یا فائٹر فش وغیرہ کو تیارنے نہیں دے گا اسی طرح اگر آپ ٹیٹرہ گروپ کی مچھلیاں لینا چاہ رہے ہیں یا باربز گروپ کی لینا چاہ رہے ہیں یا سکلٹ مچھلیاں لینا چاہ رہے ہیں تو اس طرح کی مچھلیوں کے لیے آپ انٹرنل فلٹر بھی خرید سکتے ہیں ٹو فلٹر بھی لگوا سکتے ہیں آپ سم فلٹر بھی بنوا سکتے ہیں کینسٹر فلٹر بھی خرید سکتے ہیں تو یہ انتہائی ضروری ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ آپ کس ٹائپ کی مچھلی خریدنا چاہ رہے ہیں اسی ٹائپ کا پھر آپ نے جو ہے وہ ایکویریم فلٹر لینا ہے ایکویریم فلٹر کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ آپ کی جو ایکویریم کا جو پانی ہوتا ہے اس سے ویسٹ مٹیریل کو جو ہے وہ کھینچ لیتا ہے اور صاف شفاف پانی جو ہے وہ آپ کی مچلیوں کو پروائیڈ کرتا ہے اس کے بعد فرنڈز ایک اور انتہائی ضروری چیز ہوتی ہے لائٹ ایکویریم کی لائٹ ایکویریم کی لائٹ جو ہے اس میں ہم آپ کو جو ہے وہ مشورہ دیتے ہیں کہ آپ ہمیشہ LED لائٹ LED برائٹ لائٹ خریدیں LED لائٹ جو ہے اس میں سب سے بہتر ہوتی ہے وائٹ برائٹ لائٹ اور بلو لائٹ اور پنک لائٹ تو آپ ہمیشہ کوشش کریں کہ LED لائٹ جو ہے وہی خریدیں اپنے ایکویریم کے لیے جس میں آپ کی مچلیوں کے جو کلرز ہیں جب وہ لائٹ جلے تو آپ کی مچلیوں کے کلرز جو ہے وہ پرومننٹ ہو وائبرنٹ کلرز جو ہیں وہ نظر آئیں تو LED لائٹ بیسٹ ہوتی ہے ایکویریم کے لیے اس کے علاوہ فرنڈز ایک عدد سائفن پمپ اب سائفن پمپ کیا چیز ہوتی ہے سائفن پمپ جو ہوتا ہے وہ ایکویریم کے پانی کو ڈرین آؤٹ کرنے کے لیے کام آتا ہے سائفن جو پائپ ہوتی ہے یا جو سائفن پمپ ہوتا ہے وہ بھی ایکویریم شاپ سے مل جاتا ہے اس کا ہونا لازمی ہے تاکہ آپ جب چاہیں اپنے ایکویریم کا پانی جو ہے وہ بہت سانی ایزلی چینج کر سکیں تو یہ پمپ ہونا آپ کے پاس لازمی ہے اس کے علاوہ فرنڈز آپ کے پاس جو ہے ایک عدد بیٹری سے چلنے والا ائر پمپ ہونا بھی لازمی ہے بیٹری سے چلنے والا ائر پمپ جو ہے وہ اس وقت کام آتا ہے جب آپ کے علاقے میں آپ کے ایریے میں بہت لمبے لمبے ٹائم کے لیے لائٹ جاتی ہو اسپیشلی جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں یا برسات کے موسم میں لائٹ جو ہے وہ بڑے لمبے سمیں کے لیے چلی جاتی ہے تو اس وقت آپ کے ایکویریم کے پانی میں اکسیجن کی کمی نہ ہو تو اس لیے آپ کے پاس بیٹری سے چلنے والا ائر پمپ جو ہے آپ کے پاس ہونا لازمی ہے اس میں دو عدد موٹی موٹی بیٹرییں ڈلتی ہیں وہ جو ہے آپ کے ایکویریم کے پانی میں جو ہے وہ اکسیجن پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کے پاس یہ بھی ہونا جو ہے وہ لازمی ہے اس کے بعد جو ہے آتے ہیں فش فوڈ کے اوپر اب جو فرنڈز جو فش فوڈ ہوتا ہے وہ فش فوڈ جو ہے اس میں بھی جو ہے آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ آپ مچھلی کس ٹائپ کی لے رہے ہیں مثال کے طور پہ آپ گولڈ فش ورائٹی لے رہے ہیں شبنکن لے رہے ہیں کوئی لے رہے ہیں تو ایسی مچھلیوں کے لیے جو ہے آپ نارمل فیڈ لے سکتے ہیں یعنی اوساکہ گرین لے سکتے ہیں آپ آپٹیمم کا گولڈ فش فوڈ لے سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ آپٹیمم 3 in 1 لے سکتے ہیں لیکن اگر آپ جو ہے وہ مچھلیاں لے رہے ہیں جو سکلیٹ گروپ کی مچھلیاں ہیں جس میں آسکر پیرٹ فش فلاور ہون اس ٹائپ کی سکلیٹ گروپ کی مچھلیاں لے رہے ہیں تو ایسی مچھلیوں کو ہائی پروٹینز اور ہائی وائٹیمنز فیڈ کی ضرورت ہوتی ہے ان کو ہائی پروٹینز اور ہائی وائٹیمنز چاہیے ہوتے ہیں ادروائز یہ مچھلیاں جو ہوتی ہیں وہ سس پڑنا شروع ہو جاتی ہیں تو ایسی مچھلیوں کے لیے آپ جو ہے وہ اچھا جو ہے وہ فش فیڈ لیں اس میں آپ جو ہے ہکاری کا فش فیڈ پرچیس کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہائی پروٹینز جو ہے وہ بلڈ وائمز کے اندر بھی ہوتے ہیں آپ سکلیٹ گروپ کی مچھلیوں کے لیے جو ہے وہ بلڈ وائمز بھی جو ہے وہ بھی آپ ان کے لیے پرچیس کر سکتے ہیں تو فرنس یہ تمام چیزیں جو ہیں نیو ایکویریم خریدتے وقت جو ہے وہ خریدنا لازمی ہے تاکہ جو ہے آپ جو ہے جب ان چیزوں کی ضرورت پڑے تو یہ چیزیں آپ کے پاس گھر پہ آلریڈی ایمرجنسی میں موجود ہوں اس کے ساتھ ساتھ جب بھی آپ جو ہے وہ نیا ایکویریم خریدنے یا بنوانے لگیں تو اس کے ساتھ ایک عدد آپ نے تھرما پول کی شیٹ لازمی لینی ہے تھرما پول کی شیٹ اس لیے ضروری ہے کیونکہ ایکویریم اگر آپ کا ان بیلنس ہوگا اگر مثال کے طور پہ جو ایکویریم ٹیبل ہے اس کے نیچے جو زمین ہے وہ انچی نیچی ہے یا ایکویریم ٹیبل کے نیچے کوئی چیز آ جاتی ہے تو اس سے جو ہے وہ آپ کا ایکویریم کا جو گلاس ہے وہ نیچے سے ٹوٹنے کا جو ہے وہ خرچہ ہوتا ہے اگر ایکویریم جو ہے وہ ان بیلنس ہو تو اگر آپ نے شیٹ خرید کے نیچے بچھائی ہوگی ایکویریم کے نیچے تھرما پول کی شیٹ ہوگی تو آپ کا جو ایکویریم کا گلاس ہے وہ کریک ہونے سے جو ہے وہ محفوظ رہے گا وہ نیچے سے ٹوٹے گا نہیں تو تھرماپول کی شیٹ لازمی خریدیں ایکوئریم کے ساتھ فرنڈز امید ہے کہ آپ کو جو ہے آج کی ہماری ویڈیو جو ہے پسند آئی ہوگی یہ تمام ایسی چیزیں تھیں جو نیا ایکوئریم خریدتے وقت جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ یہ چیزیں لازمی خریدنی چاہیے تاکہ کسی بھی ایمرجنسی کی صورت میں آپ کے پاس یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ موجود ہوں فش اور ایکوئریم سے ریلیٹڈ ہم پھر کسی نئے ٹوپک کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے بہت جل تب تک کیلئے ٹیک کیئر اور اللہ حافظ